لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا خضرت انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قریب المرگ انساری صحبی کے پاس دیکھا آپ ملک الموت کو دیکھ کر فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی کر کیونکہ یہ مومن ہے ملک الموت نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھیں چھنی ہوں اور قلب مقدس خوش و قرم ہو میں تو ہر مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آدمی کی روح قبض کر لیتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں میں روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں نہ چلانا کیسا خدا کی قسم ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا نہ اسے وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اسے موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا اگر تم لوگ خدا کے کیے پر راضی رہے تو عجر پاؤ گے اور اگر ناراضی کا اظہار کیا تو گناہگار ہو گے اور ہمیں تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے اس لیے تم ڈرتے رہو خیموں والے ہو یا کچھے مکانوں والے نیک ہو یا بد پہاڑی علاقوں والے ہو یا میدانی علاقے والے میں ہر دن رات انہیں غور سے دیکھتا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے بڑوں کو ان سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں بخدا اگر میں مچھر کی جان لینا چاہوں تو جب تک اللہ حکم نہ دے میں نہیں لے سکتا اس روایت کو معجم القبیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 4188 کے تحت اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک تو موت کے لیے تیار رہنا کسی جانے والے پر واویلہ نہیں کرنا خاموش رہنے سبر کرنے پر عجر کا پانا ناراضگی پر گناہ کا پانا اور it doesn't matter کوئی فرق نہیں پڑتا تم کون ہو کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو اچھے ہو برے ہو ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور سب سے پیاری بات وہ یہ کہ ملک الموت کی زبان سے یہ نکلے الفاظ کہ میں تو ہر مومن پر نرمی ہی کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی